اچھا لیکن جو بے وکوف شخص ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے وہ پیٹتا ہے چلاتا ہے ہائی یہ ہو گیا ہائی میں مر گیا ہائی میں دھگیا ہائی یہ کیا ہو گیا ہائی وہ کیا ہو گیا وہ ایسی قریمات کہتا ہے کیا ایسے وہ نقصان واپس آ جائے گا بولو نہیں آئے گا کسی دانا نے کہا تھا کہ معزز شخص مومن بندہ جب موقع ہوتے وہ اس وقت سبر کرتا ہے بے وکوف ایک مہینے کے بعد وہ اختیار کرتا ہے کرنا اس نے بھی وہی ہے کیونکہ جو لکھا گیا ہے ہونا وہی ہے اس کی خلاف نہیں ہے جو لکھا گیا جو میری قسمت میں ہے وہ ہی ملکے رہنا ہے اور اس حدیث پاک اپنے دل میں جگہ ضرور دیجئے گا اور یہ حدیث پاک اگر اپنے دل میں بٹھا نہیں یہ اپنی سوچوں میں اس حدیث کو لے آئیں گے یقین جانئے ممبر پہ بیٹھا ہوں وہ تمہیں رہیں گے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ کے ولی کیوں خوف نہیں ہے ان کو کوئی کیوں غم نہیں ہے ان کو کوئی تکلیف ہی آئیں سبر کیا سبر کیوں کیا حدیث اب آپ سمات کیجئے گا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس سے فرمایا کہ عبداللہ کیا میں تمہیں کچھ چیزیں نہ سکھاؤں کچھ چیزیں تمہیں سکھاؤں میں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے عرص کی آقا ضرور مجھے سکھائیے آپ کیا سکھانا چاہتے ہیں فرمائے تم اللہ تعالیٰ کی احکامات کی حفاظت کرو اللہ تمہارے سارے کاموں کو بنا دے گا مفہومن عرض کر رہا ہوں اللہ تمہارے سارے کاموں کو بنا دے گا دوسری چیز اس جملے کو اپنے دل میں جگہ دیجئے گا عبداللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ساری دنیا تمہیں نقصان پہنچانے پہ آئے ساری دنیا تمہیں نقصان پہنچانے پہ آئے رب نہ چاہے کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اب یہ جملے یہ ایز اتنے بڑے جملے ہیں کہ کوئی جتنا مرضی بے سکون بندہ ہونا ان جملوں پہ گور کر لے وہ اپنے دل کو مطمئن کر دے گا فرمایا فرمایا ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانے پہ آئے رب نہ چاہے کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے گا پھر ساتھ ہی فرمایا ساری دنیا تجھے نفع دینے پہ آئے جی ہاں اسی حدیث پاک پہ ساری دنیا تجھے نفع دینے پہ آئے نہیں دے سکتی جب تک رب نہ چاہے اگر رب نہ دینا چاہے تو کوئی تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتا اب مجھے بتائیے کہاں ہماری پریشانیاں گئیں اللہ والے جب بھی ان کے اوپر مصیبت آتی ہیں وہ یہی سوچتے ہیں رب کی طرف سے ہے رب تو میرا محبوب ہے تم محبوب کی طرف سے ہے جو محبوب کی مرضی وہ میری مرضی ہے جو محبوب کی مرضی وہ میری مرضی ہے کہ نفع بھی کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے اور نقصان آگیا وہ بھی کس طرف سے اللہ کی طرف سے جب ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے تو بس جو رب کی رضا وہ میری رضا اس کے علاوہ اور کچھ چارہ نہیں ہے جتنا مرضی وہ اللہ خب لو جتنا مرضی چیخ لو چلالو وہ نہیں کچھ کچھ فرق نہیں پڑے گا جو مقدر میں ہے وہ ہی مل کر رہے گا ایسے ہی وہ اللہ والے کہہ گئے نہیں کہ چپ رہے سے تھے موتی مل سڑھ چپ رہے سے تھے موتی مل سڑھ سبر کرے تاہیرے پاگلا منگو رولا پاہیں نہ موتی نہ ہیرے عجل ضائع ہو جاتا ہے وہ جو وعدہ ہے نا ان اللہ مارس سابرین کہ اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وہ فضیلت جاتی رہی ہے اور ملا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ملا اور یہ آپ کو عرض کروں میں پہلے بھی یہ بات جو میرے درست سنتے ہیں ان کے سامنے بھی کر چکا شاید جمعہ میں بھی کر چکا ہوں غم آگیا نا غم آگیا دکھ آگی تکلیف آگئی رہنی ہے یہ چلی جائے گی دل کل ایام نداویلوہا بین الناز یہ دن ہم لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں دن ہم لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں اور یہ ہماری عزمائش کے لئے اچھے دن آئے ہیں بتاؤ اطاعت کی کہ نہیں تکبر تو نہیں آگیا تھا حقیر تو نہیں سمجھنے لگ گئے تھے کسی کو گناہوں کے کاموں پہ تو نہیں آگئے تھے اب دکھ آگیا ہے اب بے سبری تو نہیں کر رہے ہیں وویلیا تو نہیں مچا رہے ہیں میرے رضا پہ راضی ہو عزمائش ہے اور جب بندہ عزمائش پر پورا اترتا ہے تو فرمائے میری اس پر سلاواتیں ہوں میری اس پر رحمتیں ہوں اور بے بہا رحمتیں ہوں قرآن پاک میں جو واقعات بیان ہوئے نا قرآن پاک میں یہ اللہ تعالی نے ہماری نصیحتوں کے لئے بیان کی ہے میں پہلے آپ کو بیان کر چکا کہ سب سے زیادہ مصیبتیں پریشانیاں اللہ حوالوں پر آتی ہیں اللہ حوالوں پر بھئی بیماری آگئی ہے اتراز نہ کرو نہ اتراز کرو اس پر اتنی حدیثیں زبردست قسم کی حدیثیں ہیں جو میں جب پڑھ رہا تھا حیران رہ جاتا کہ اتنا بیماری پر عجر اتنا عجر اتنی اللہ کی رضا کوئی نقصان ہو گیا ہے اب سنی ایوب علیہ السلام کا واقعہ انشی واسے کہیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کو صرف بیماری لگی تھی نہیں ایوب علیہ السلام کی بہت ساری جائدادے تھی بہت ساری جائدادے ان کے چودہ بچے تھے خود بھی جوان توانا اللہ اللہ تعالی نے پھر آزمائش میں مقتلع کیا جب آزمائش میں مقتلع کیا تو ایک جائداد بکی دوسری بکی تیسری بکی چوتھی بکی بکتی بکتی ساری جائدادیں بکی گئیں ساری جائدادیں بکی اس کے بعد آپ کا ایک بیٹا فوت ہوا دوسرا فوت ہوا تیسرا فوت ہوا ساتوں کے سات بیٹے اور سات بیٹیاں سارے فوت ہو گئے اپنی زبان پہ کوئی کلمہ نہیں لکھی آئے صرف یہی یا اللہ تیری رضا ہے مہراضی صرف یہی کہتے تھے تفسیر کے اندر جو لفظ آئے ہے نا اور قرآن پاک میں کہ یا اللہ یہ تیری طرف سے ہے یہ تھے تو نے ہی لے لیے میں تیری رضا پہ راضی ہوں یہ imagine کیجئے سوچئے اس بات کو کہ ایک بندے کی بے بہاج آئیدادیں ہوں اولاد ہوں جوان ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے سب ختم ہو جائے کیا بندے پہ گزرتی لوگوں نے بتاؤں کیا کہنا شروع کیا لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا ایوب نے کوئی گناہ ایسا کیا تھا جس کی اس کو سزا مل رہی ہے میں پہلے کر چکا یہ بات کہ کسی کے اوپر مسئیبت آجے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس نے گناہ کیا تو اس کو سزا مل رہی ہے اور خود کیا ہے تو پھر میری اوپر جی ازمائش آئی ہے لوگوں نے یہ باتیں کی کہ ایوب نے کوئی ایسا گناہ ایک بندے نے واقع موہ پہ تانہ دے دیا ایوب ظاہر کچھ اور کرتے تھے اندر سے کچھ اور تھے بیمار ہوئے اتنا بیمار ہوئے کہ چلنا پھتنا مشکل ہو گیا سارے رشتے داروں نے ساتھ چھوڑ دیا سارے رشتے داروں نے ساتھ چھوڑ دیا ایک ایک کر کے سب ساتھ چھوڑ گئے دو صحباب بھی ساتھ چھوڑ گئے دو دوستوں کا ذکر ملتا ہے وہ سامنے آئے اور پھر قریب بھی نہیں کہ بیماری ہمیں نہ کیا تھا تان لیکن نیوب علی سلام نے صبر کیا چھوڑ رہے اور یہی کہا کہ یا اللہ جو تیری رضا وہ میری رضا سب نے ساتھ چھوڑ دیئے یہاں مجھے ایک شیر یاد آرے پڑ دوں سمال اللہ جیڑے کے دی سی مرانگ نال تیرے آج اونا بی بازیاں ہاریاں نے جیڑے ترس دے سی دی دنوں دینے راتی آج اونا بی باریاں ماریاں نے تے محمد بخشا چوٹھائی جگ سارا او محمد بخشا چوٹھائی جگ سارا او کملی والد یا سچیاں یار یا 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 کملی والد یا سچیاں یا 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 سچیاں یا 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 سب چھوڑ گئے یوں علیہ السلام کو سارے رشتہ دار دو سب چھوڑ گئے اٹھارہ سال اسی میں مقتدار ہیں ازمائش اٹھارہ سال اسی ازمائش پھر آپ کی بیوی نے آپ سے کہا عرب کی بارگاہ میں ارز کیجئے قرآن میں اٹھاتا رہنے ان کی اس دعا کو ذکر کیا ربی انی مسان یا درف یا اللہ مجھے تکلیف نے آ لی آئے تکلیف نے آ لی آئے مسیبت نے آ لیا فَأَنْتَ اَرْحْمُ الرَّاحِمِ تم اس سب سے زیادہ رحم کرتے والا پھر کیا ہوا اللہ نے وہ جو چیزیں لی تھی اس سے دونی کر کے عطا فرمائیں جوانی بھی عطا فرمائیں آپ کو ساری چیزیں بعد میں اللہ نے اس سے بڑھ کر عطا فرمائیں تو میرے بھائیو یہ دن بدلتے رہتے ہیں یہ میں واقعہ جو آپ کو سنایا یہ ہر بندے کے اوپر ایسا دور آتا ہے لیکن کرنا کیا ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہمارے کوٹلیش درواز شیف ایک تحرین لکھی ہوئی ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے اللہ